ملیر میں فٹبال کا جنون اور اس طریقے سے آپ نے جھنڈوں کی سجاوٹ کی بھی ہے اور ایک الگ سا سما بنایا کراچی کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر پاکستان کے فٹبال کے شائقین نے اس گلی کو مکمل طور پر سجا دیئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مرزا علی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فی فا ورلڈ کپ اب جو ہے شروع ہو چکا ہے اور اس کا جنون دنیا بھر میں چل رہا ہے میں آج اس وقت کراچی کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر پاکستان کے فٹبال کے شائقین نے اس گلی کو مکمل طور پر سجا دیا اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تمام ترمو مالک کے یہاں پر جنڈے موجود ہیں دیوانگی اس حد تک دیکھی جا رہی ہے کہ یہاں پر اس گلی کو نہ صرف سجایا گیا ہے بلکہ اس علاقے میں آگے سکرین بھی لگائی گئی ہے اور ہر میچ کو یہاں پر بڑی سکرین میں دیکھا جا رہا ہے یہاں کے ریائشی میرے ساتھ موجود ہیں کب سے یہ علاقہ سجا ہوا ہے کب سے اس جگہ کو سجایا گیا اور کس حد تک جنون یہاں پر پایا جاتا ہے فٹبال کے شائقین کا صدیق گھوٹ کا علاقہ ہے ملیر کے قریب کا علاقہ ہے سب سے پہلے تو میرے بھائی ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت یہ علاقہ آپ لوگوں نے سجایا ہے اس علاقے کو ہر ورلڈ کپ میں اسی طریقے سے سجایا جاتا ہے اور یہاں کے جو ریائشی ہیں کس حد تک جنون رکھتے ہیں فٹبال کا علاقہ السلام سر یہ دوہزار چھے سے سجانا یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے تقریبا دوہزار چھے سے اور چار سال کے بعد یہ صحیح اسی طریقے سے سجاتے ہیں اپنے مدد آپ ہمارے دو ادارے ہیں ڈک پروڈکشن اور گل بلوٹ فٹبال کلپ یہ دونوں ہم اتحان کرتے ہیں پورے گھوٹ کو یہی کرتے ہیں پورا اور چار سال کے بعد یہی کرتے ہیں پروجیکٹر بھی لے کے آتے ہیں بار ملک سے لگاتے ہیں گرون پر بڑا اسکلین لگتا ہے یہ ارد چار سال کے بعد دوہزار چھے سے لے کے اب تک ارد چار سال کے بعد ہم اسی طریقے سے اسکیج بناتے ہیں دیوالوں پر کلر کرتے ہیں جنڈے بناتے ہیں جنڈے لیتے ہیں جنڈے لگاتے ہیں اور جنڈے یہ پروک بھی کرتے ہیں بہت سارے بیسے ہیں جنڈے لے کے آتے ہیں پروک بھی کرتے ہیں پورے ملیر سے آکے یہی سے جنڈے اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ ارد چار سال کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں عام تاثر ہوتا ہے پاکستان میں اور کراچی میں اگر فٹبال کی بات کی جائے اور جنون کی بات کی جائے فٹبال کی تو لیاری کا نام آتا ہے ملیر میں فٹبال کا جنون اور اس طریقے سے آپ نے جھنڈوں کی سجاوٹ کی بھی ہے اور ایک الگ سا سما بنایا ہوا ہے بلکل لیاری تو پہلے نمبر پہ ہے مگر اب لیاری کو نظر انداز کیا جا رہا ہے پتہ نہیں کیسا وجہ سے مگر ابھی اس سال دو سالوں سے ملیر کو زیادہ ترجیح دیا جا رہا ہے اس مرتبہ ہمارے گھوٹ کو اس لیے زیادہ ترجیح دیا گیا ہے کہ پیپا کی اوفیشل پیج میں صدی گھوٹ کا وہ آئے تھے اس لیے تقریباً جتنے بھی نیوز تھے نیوز چینل سب نیوز چینل نے یہاں پہ وزٹ کیا اور اپنے پروگرام چلا ہے اس لیے اس کا یہ سب سے زیادہ ہو جاتا ہے پیپا پہ پیپا نے اپنے اوفیشل پیج پہ یہ دیا تھا صدی گھوٹ کے بارے میں تو اس کے وجہ سے بھی بہت سارے نیوز والے یہ بھی لوگ بنانے والے سب تقریباً سوشل میڈیا والے بہت سارے آئے ہوئے اس مرتبہ زیادہ ہمیں پاپلر کیا ہوئے ہیں لوگوں نے تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا یہ جھنڈے کہاں سے آئے اور یہ سب چیزیں جو بنائی گئی ہیں جھنڈے بنائے گئے ہیں لکھا ہوئے ہیں یہ سب پینٹنگ وغیرہ کس نے کی جھنڈے کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ تھوڑا بتائیں سر ہمارے گھوٹ سے تقریباً دو تین پیملیاں ایسی ہیں کہ جو باہر ان کی ریزیڈنٹ باہر ہیں ایک کینیڈا میں اور جرمنی میں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں پروجیکٹر جرمنی سے آر چار سال کے بعد نیا آتا ہے جرمنی سے عبدالسلام نام کا بلکہ وہ لے کر آتا ہے اور کینیڈا سے کچھ لڑکے جو کینیڈا میں گلبلوٹ میں کیل چکے ہیں وہ لوگ بھی مالی امداد کرتے ہیں اور جنڈے منڈے وہی سے آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں فٹبال گرانڈ میں میج دیکھنے کے لیے بہت اچھا ہمیں لگتا ہے ایک انجوائے ہوتا ہے اور ایک رونک لگ جاتی ہے بلکل جی یہ جو ہے نا ہمیں اپنے بڑوں نے ہم سکھا ہے کہ فوٹو بال کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے اس کے حوالے میں جتنے بھی ہماری جو مطلب نوجوان لڑکے ہیں یا چوٹے چوٹے بچے ہیں تو ان کو اس طرف لے کے آنا یہ بہت بڑی بات ہے ہم تمام میڈیا چینلز کے بھی شکر گزار رہے ہیں اور آپ کے بھی شکر گزار رہے ہیں کہ اب اپنے چینلز کے ذریعے جو ہے ہماری محنت کو جو لڑکوں نے دیکھ پروڈکشن کے ٹیم نے اور جو ہے گلبل فوٹبال کلب کے پیلیروں نے جو محنت کی ہے اب اس کو دنیا کو دکھا رہے ہو اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہو کہ صدیق گوٹ کے لوگ فوٹبال سے کس حد تک پیار کرتے ہیں اور کس حد تک ان میں جو ہے فوٹبال کا جنون ہے